اسلام علیکم بالیکم اسلام شیخ صاحب آ کر خوشی ہوئی عمر لانت ہو لانت ہو اس چہننوں کے ایسی سرزمین پر ویلسن جانتے ہو یہ کیا ہے مٹی ہے صرف مٹھی بر مٹی کاش کے ترکوں کی سوچ بھی تمہاری طرح ہوتی تمہیں اس قدر تیش میں نہ ہوتا یہ مٹھی بر مٹی ترکوں کے لیے پوری دنیا کے سونے سے زیادہ اسلحے اتھیاروں سے بھی زیادہ یہاں تک کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ ہندوستان یا اسکوٹلینڈ نہیں ہے یہ افریقہ بھی نہیں ہے ویلسن جانتے ہو یہ کیا ہے انا دولو اور ہمارے لیے جہنم کا سب سے گہرا گھڑا آرمینیز جہنم کو نہیں چھیل پائے دیکھتے ہیں ہم غرق ہوتے ہیں یا درک کمان دیکھتے ہیں چلو چلے جاسم کاروہ سرائے میں ہمارا منتظر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب شیخ صاحب السلام علیکم علیکم السلام خوش آمدید جناب تشریف لائیے خوش آمدید عمر صاحب خوش آمدید خیریت ہے کیسے آنا ہوا سب خیریت ہے اس طرف آئیے تشریف رکھیں آئیے ہمارے ساتھ دستر خان پر بیٹھتے ہیں ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں بیٹھئے بیٹھئے آپ سب لوگ بیٹھئے بسم اللہ آپ تمام لوگ مجھے مسافر معلوم ہوتے ہیں کیا ہم سبھی مسافر نہیں ہیں اس دنیا میں کسی کے لیے یہ قید خانہ اور کسی کے لیے جدائی جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا چہنم ہے شیخ خسرو البانیا کی سرزمین سے آئے ہیں جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے نکل پڑے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا آنا برکت ہے اعزاز کی بات ہے شیخ صاحب جاسم صاحب بغداد کے بڑے تاجروں میں سے ایک ہیں جاسم صاحب کہاں کا سفر در پیش تھا ایک کاروہ کے ساتھ سفر پر تھا میرا سارا سامان بگ گیا آج رات قیام کروں گا یہاں کل سے پھر سفر شروع بہت اچھے موسیقی